بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام کے ساتھ اشفاق ستی آپ کے سامنے ہے امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جب سے یہ الیکشنز کا اعلان ہوا ہے تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں کافی ساری چیزیں پوزیٹیو ہو رہی ہیں پوزیٹیو اس لیے کہ آپ سیاسی جماعتیں فوکسٹ ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے سٹاک مارکٹ کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک تو آئی ایم ایف سے مذاکرات اور دوسرا یہ ہے کہ کلیریٹی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے بنا پر اس میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چھپا نظار کی نفسیاتی حد کو عبور کر گیا which is a good point which is a good sign as well for the economy لیکن longer run میں جب کوئی حکومت بنے گی تو کیا اس کے پاس کوئی plan ہوگا ہوگا کہ وہ اس صورتحال سے نمٹ سکے اور عبام کو instantly release دے سکے اب میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے تاریخ ان کی جانب سے دی گئی ویسے تو اتنے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ آج آرہے کل آرہے اگلے مہینے آرہے لیکن جب تاریخ دی گئی تو اس تاریخ پر وہ وطن واپس پہنچے فقید المثال ان کا استقبال ہوا اب وہ سب نے دیکھا اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ خاموشی رہی اور پھر میاں نواز شریف صاحب اب دوبارہ سے نکل پڑے ہیں نون لیگ کے کچھ رہنما پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی پہنچے تھے ایمکویم پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک کوشش کی گئی لیٹسی کے ووٹ ہیپنز دیر پھر بلوچستان میں باپ کے ساتھ ایک اتحاد بنانے کی اب کوشش ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد دیکھیں یہ تو سیاسی طور پر اس طرح کی چیزیں جب الیکشن کا ماحول ہو تو اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمیں ضرورت سیاسی طور پر تو اپنی اپنی بات کرنے کی ہے لیکن جس طرح کی ایک بتمیزی والی سیاست یا کوئی شدد ایک دشمنی والی سیاست نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں تنقید بلائے تعمیر بھی ہو سکتی ہے دیگر چیزیں بھی ہیں اور اپنا منشور ہے اپنا ہمارا سمبل ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم حکومت میں بھی تھے یہ جو کچھ ماں والی حکومت تھی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے وہ بڑے سخت الیکشن تھے اور الحمدللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا وہ الیکشن تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا دیکھیں ملک کی حالات کی وجہ سے ہمیں وہ جو ایک دوسرے سے وہ جو لیک پولنگ والی بات ہوتی ہے یا پھر وہی ایک دوسرے کو گالم گلوچ والی اس طرف نہیں جانا چاہیے ایک دوسرے میں تنقید بھی کر سکتے ہیں اور الیکشن والے دن الیکشن لڑیں گے بھی اور باقی سیاسی طور پر ہر کوئی اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتا رہتا ہے اور جب یہ الیکشن کے بعد ملک کے حالات اس طرح کے ہیں مثال کے طور پر ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم ایک سنگل لارڈس پارٹی ہوں گے نیشنل اسیمبلی میں اور ہم چاہیں گے کہ پرائم میسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں اور میری انتہائی محترم بین مریم صاحبہ اس کیابنٹ میں ہوں اس طرح اور دیگر لوگوں سے بھی کہیں گے کیوں کہ ملک کے حالات کہ پیش نظر ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ایک بہتری کی سمپ لائیں کیونکہ بڑے مشکل حالات ہیں حکومت جو بھی ہو اسی طرح اگر ان کو ملتی ہے تو اس میں بھی دیکھا جائے گا اقتدار کے لیے نہیں ملک کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو الائنس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی ریاست کی پرواہ کی بڑے سخت انپاپولر فیصلے کیے گے جس سالات میں یہ لوگ آئے تھے اور بڑی حضرت کے ساتھ ڈاکٹر سیف صاحب سے یہ بیان اگر سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ کی جانب سے آتا نا جو کہ بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ ہاں جی ایسی بات ہے مطلب وہ اپنی وزارت کے اوپر فخر کا اظہار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم بھی سر آتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت کو انہوں نے جواب دیا اور جس طریقے سے وہ سفارتکاری کرتے رہے ملک سے بھار رہے زیادہ تر ان کے عہدے کی ایک ظاہرہ کے ڈیمانڈ بھی یہی تھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی کارکڑے کی بات کر سکتا ہوں دوسرے تو کس موں سے لوگوں کے پاس جائیں گے یعنی کہ ایک جانب آپ دونوں ساتھ تھے اور دوسری جانب آپ الگ الگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی تنقید اور وہ بھی مین سٹریم یعنی کہ مرکزی قیادت کی جانب سے تو یہ تو کچھ اور ہی پیغام اس سے سامنے آ رہا ہے دیکھیں میں جی 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 میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ سیف صاحب یہاں پہ موجود ہیں میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں کہ وہ جو ان کی وفاقی حکومت نے جو کچھ یہاں پہ کیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس کے بعد یہ مشکل فیصلے انپاپولر فیصلے اس الائنس کو لینے پڑے چیئرمن صاحب کی آپ کارکردی کی بات کریں تو دیکھیں جس طرح ہم ہم پوری دنیا میں تنہا رہ گئے تھے جو ہمارے دوست ملک تھے جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے ہر مشکل وقت میں چائنا اس کو ہم نے ناراض کر دیا تھا خان صاحب کی گورنمنٹ میں بہت ساری چیزیں تھیں سی پیک بلکل سلوڈ ہو گیا اور منصوبے جو تھے وہ بھی روک دیئے گئے تھے اور بہت ایشیوز تھے سعودیہ جو گھڑی والا ایشیو ہوا چلیں گھڑی کا تو ایک چھوٹا ایسے بات تھی لیکن جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جہاز دیا کراؤن پرنس نے پھر اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی جو وہ جہاز ہی واپس لے لیا گیا یو اے ای کے ساتھ دیگر اور ممالک کے ساتھ ہم بینہ لکھوامی تنہا ہو گئے تھے یہ فارنڈ منسٹر مہترم چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ گئے اور انہوں نے اچھے طریقے سے پھر وہی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تو یہ وہ کار کر دی گی تھی دوسری جانب چلیں میں نے ملک کی ہوگی جو چیزیں کسی میں بہترے نہیں آئیں وہ ایک ایفیکٹیو اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کسی حد تک بیرسٹر صاحب آپ کس طریقے سے یہاں پر بیٹھ کے کیونکہ وہ وہاں پر بیٹھ کر ایلیکشن سے پہلے اس طرح کا جارہانہ طرز عمل اختیار کریں گی آپ کو لگ رہا تھا ایسے ہی ہوگا یا اس وقت انٹیسپیشن یہ تھی کہ یہ چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے انتخابی اتحاد بھی ساتھی لے کے چلیں آپ کی انٹیسپیشن کیا تھی جی ستی صاحب انٹیسپیشن تو کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو نوشتہ دیوار ہے دیوار پر لکھیوی چیز ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں پاور پالٹکس ہوتی ہے اور اصل جو حدف ہے وہ عوام کی خدمت سے زیادہ عوام کی خدمت کے نعرے لگاتے ہوئے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا جو ہے وہ اصل حدف ہوتا ہے یہ عوام کی خدمت قوم کی خدمت یہ تو وہ مطلب کیا کہتے ہیں وہ ایک کھوکلے نعرے ہوتے ہیں بیسیکلی ٹارگیٹ وہی ہے اور وہ ٹارگیٹ چاہے الیکشن سے پہلے حکومت بننے سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کر کے ایک دوسرے کو الگ ثابت کر کے اور ایک جیلی قسم کے مقابلے کی شکل دینا اور پھر جب حکومت میں آ جائیں تو پھر ساتھ مل جانا آپ تو پی ڈی ایم کی پچھلے سترہ ماہ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلمی نون اور کچھ اور جماعتیں ساتھ تھیں لیکن یہ پاکستان کی اسٹری میں پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اگر آپ یاد کریں تو دو آزار آرٹھ میں جب الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں مسلمی نون کے وزراء تھے تو کیونکہ اقتدار کی جب بندر بانٹ ہوتی ہے اس میں پھر سب کا مفاد ایک ہو جاتا ہے ابھی بھی مفاد ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ راستے الگ لگ ہیں وہ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ پھر آباد میں آگے جا کے گورنر راج بھی لگا تھا پنجاب میں وہ بھی یاد ہوگا آپ کو تو وہ اس بار بھی ہوگا نا دیکھیں میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل جو حدف ہے وہ پرسی پہ بیٹھنا ہے اور اس کے بعد مزے لینا ہے تو مزے میں پھر پرابلم ہوتی ہے جب آپ اس حدف پہ پہنچ جاتے ہیں پھر کوئی کہتا ہے میرا حصہ زیادہ ہو گیا کوئی کہتا ہے کم ہو گیا اس پہ اختلافات ہوتی ہیں اور پھر بعد میں گورنر راج بھی لگتے ہیں اور پھر حکومتے ڈیزول بھی ہوتی ہیں اور پھر وہ بھی ہوتا ہے قوم کو پتا ہے اس کا قومت باچہور ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اگر اتنے ہی بہترین وزیر خارجہ تھے تو پہلے تو وہ وزیر خارجہ بننے کے اہل تو کیا وزیر خارجہ کے وزارت خارجہ کے دروازے سے بھی نہ گھس سکتے میری طرح اگر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے نہ ہوتے اور یا آپ ذل فکار علی بھٹو صاحب کے نواز سے نہ ہوتے مسئلہ تو یہ نا کہ یہاں تو ساری خاندانی گکشف ہے ہر کوئی جو ہے آ کے اور اسی کو ہم روایات کو ہم آگے چلا جا رہے ہیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی غلطیوں کا تعلق ہے یا جس طرح ناصر بھائی نے ابھی بات کی یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھے کام بھی کیے کچھ غلط کام بھی ہوئے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں لیکن پولیٹیکل پروسس چلنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو بار بار یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ ہمارا اعتصاب کریں اگر ہم نے حکومت میں غلطیاں کی ہیں let people decide کہ وہ کیا کرتی ہے ہمیں دیتی ہے دوبارہ اعتماد تو ٹھیک ہے نہیں دیتی تو کسی اور کو دے لیکن یہ جو ڈرامے بازی ہم کرتے ہیں یہ جو ہم دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمیں اقتدار میں ساتھ مل جاتے ہیں جب ہمیں فائدہ ہوتا ہے میرے خیال میں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور میرے خیال میں ابھی یہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ کون کو آپ پتہ چل چکا ہے کہ کون کرسی کے لیے آتا ہے ناصر بھائی کی حکومت تھی پنجاب میں آخری بات کرلوں ستی صاحب people's party کی حکومت پندرہ سال سے ان کی سندھ میں حکومت ہے آپ ذرا چلے ہیں سندھ میں لوگوں سے پوچھنے سندھ میں کیا حال ہے وہی وڈے رہے ہیں وہی ایکٹیبلز ہیں انہی کی انہی کا ڈنڈا ہے انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اقتدار میں آتے ہیں کراچی کا بیڑا گا رکھے ہیں کراچی میں سارے رو رہے ہیں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں پانی ٹھیک نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کو اور کسی نہیں حکومت چاہیے یہ کوئی دو سو سال کا فرمولہ لے کر آئے ہوئے وہ فراہین مسل کی حکومت ہے کہ جو چلتی رہے گی چلتی رہے گی اور ہزاروں سال چلتی رہے گی کہنے کا میرا مختصر سے یہ ہے کہ ساری پولٹیکل ڈرامے بازی ہیں حقیقت میں نہ عوان کی خدمت ہے نہ کچھ اتھر اقتدار کی دور ہے حاشم ڈوگر صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت بیان بازی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک تو نون لیگ کی جانب سے قبل از الیکشن انتخابی اتحاد بنایا جا رہے ہیں اور جس جانب وہ دوسروں پر تنقید کیا کرتے تھے جیسے کہ بلاول صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا خود وہیں پر اتحاد بنانے جا رہے ہیں اور قبل از الیکشن یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنی سیٹس دیکھ کے پھر دوسروں سے بات کرتے ہیں یہ کیا انٹیسپیشن کس چیز کی ہے کہ اگر بحیثیت پارٹی اگر خود جا کے ادخابات میں حصہ لیں گے تو کیا عوام سے اتنی پذیرائی نہیں ملے گی یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی سے اتحاد کیے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سبیت ہمارے میرے دی انتہائی قابل اترام ناصر حسین شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اگر وہ میری بات تو برا نام منایا تو دیکھتے ہیں ہے تو یہ ہیپوکریسی جو ہم دیکھتے ہیں سب چل ملک کے اندر کو ہے کہ آپ نے سولہ ماہ کٹھے حکومت کی اب آپ اونس اف رسپونسیبیلیٹی ان پہ ڈال دیں وہ آپ پہ ڈال دیں اور آپ یہ جو ہے وہ فوٹوال کبھی ایک گول پوچھ میں کبھی دوسرے گول پوچھ میں اور آپ اپنا اپنا عدف آسانی سے اچھیل کریں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھنا کتنا اچھا فارمولا دے گیا شاہ صاحب نے کہ بلاول صاحب وزیراعظم ہوں اور بریم صاحبہ جو ہے نا وہ ان کی بہن جو ہیں وہ کوئی اچھی تکلی وزیر ہوں تو بس یہ بہت صاحب ہے کہ بلکی میرکی خیم بول تو یہی ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ بڑے بڑے شاہی خاندان ہیں کہ اس ملک کے اوپر نافذ رہے اور یہ جو پچھلے تقریباً ستتر سال میں جو ملک کا بڑا گرد ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار تو بلکی عوام ہے نا یہ لوگ تو نہیں ہیں جو لوگ اقتدار میں رہے اور نسل در نسل یہ وزارت تے کسی نے تین دفعہ کر لیا وہ چوتی کی خواہش رکھتے ہیں کسی نے دو دفعہ انہوں نے بھی تین دفعہ ہی کیا اب وہ بھی چوتی پانچ میں کی لیکن حاشب صاحب کیا ذمہ دار عوام ہی ہیں واقعتاً ایک جانب ہم ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں آر ٹی ایس کے بیٹسنے کی بات کرتے ہیں ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں دوسرے جانب پھر بار جو ہے سارا اس کا وہ بار عذر آپ سارا عوام پہ ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی ڈال دیتا ہے کہ جی عوام کو سیلیکٹ کرنا چاہیے کہ عوام ہی سیلیکٹ کرتی ہے اور عوام اور الیکشن میں دھاندلی ہے کیا اس کی ذمہ دار پہ عوام ہوتی ہے کہاں پہ عوام الیکٹ کرتی لوگوں کو یہ تو ہم خود ہی الیکٹ ہوتے ہیں میں بھی انہیں میں شامل ہوں ہم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اندرہ سال سے پیپلز پارٹی شند میں ہے تو شاید ان کو بیس پچیس سال ہو چاہیے ہوں اسی طرح تحریک انصاف میں بھی چار سال حکومت کی ہے اگر پانچ سال ان کو چاہیے ہیں کے پی کے میں مذہبت کتاب اچھا نہیں رکھتا میری بھی جماعت رہی ہے اگر پیپلز پارٹی کی پنگرہ کالچنگ میں حکومت نہیں ہے تو کے پی کے میں بھی دس سال پی تھی ہی حکومت نہیں ہے ہم ان پر تھوڑا سا زخموں پر مارکت ٹھیک ہے صاحب صاحب آپ لوگ کچھ ایکٹیو کوئی جلسے جلوس کرنے جا رہے ہیں آگے ظاہرہ انتخابی تیاریاں تو کرنی ہے تو کوئی مختصرن آپ کو کومنٹ کریں گے پہلے تو پہلے جب دوگر صاحب کے پیمنٹ کو میں تھوڑا سا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر دوں کہ دیکھیں دوگر صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی مختصرن کی جگہ جو میں نے جی جو میں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی یا نون کے بارے میں بات کی وہی میں اپنے بارے میں بھی کہوں گا بالکل میں خود ذاتی پر پہ تو نہیں اینڈیڈیٹ کیونکہ میں بہت جونئر ہوں پارٹی میں میرے سے بہت سینئر لوگ ہیں لیکن جہاں تک علیمہ بی بی کا یا بشرا بی بی کا تعلق ہے وہ تو ابھی تک تو سپکولیشنز ہیں ابھی تک طفان صاحب نے نہ عوضہ چھوڑا ہے نہ ہی ہمیں لگتا ہے کہ ان کو عوضہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہے وہ رہیں گے یہ جو قانونی کاروائیاں کی جاری ہیں یعنی قانون کی آڑ میں گرفتاریاں اور اس طرح کی چیزیں ان کو بھی اوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے برکل اپنا ایک پلان بنایا اور انشاءاللہ بربور اندازم الیکشن میں سا لیں گے ٹھیک ہے تو ناصر شاہ صاحب اینڈ میں یہ جو شیر و شائری ہے یہ اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں نا کہ اختلاف رائے بھی ہو تو اچھے طریقے سے ہو تو سلسلہ آپ یوں ہی جائری رکھیں گے یا کچھ سختی آئے گی لہجوں میں مزید ابھی دیکھیں سیاسی طور پر پولٹیکلی بیان ہوتے ہیں الیکشن کے لحاظ سے سب بات کرتے ہیں لیکن میں یہ ایس کر رہا تھا کہ جو آپ نے دورانی صاحب کی والی بات کی کہ دیکھیں یہ تو ایک ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں گی یہ وقت کی ضرورت ہے ہمیں آنے والے پانچ سال اس کے اگلے بھی جو پانچ سال ہیں وہ مل کر ملک کے مسئلے حل کرنے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی اس وقت پھولوں کی سیج نہیں ہے جو بھی آئے گا اس کے لیے بہت مشکلات ہیں اور اگلے سے کوئی بھی اگلے سے کوئی بھی اگلے پیٹری بھی بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب بیریسٹر سیف اور حاشم ڈوگر صاحب ہمارے صاحب موجود رہے ایک بریک کے بعد واپس آکے کنفرور کریں گے